السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب الحمدللہ ٹھیک تھاک ہوں گے ایک نئے دین کے ساتھ ایک نئے بلوگ آپ کے حدمت میں حاضر ہے آج مظفر آباد کا موسم ماشاء اللہ سے بہت ہمشگوار ہے بھی تھوئی دیر پہلے جو ہے وہ شدید قسم کے بارش آئی بھی تھی اور ہوئی بھی ہے لیکن اس کے تھوئی دیر بعد ہی جو ہے بارش جو ہے وہ بلکل ہتم نامنشانی بارش کے نظر آ رہا ہے وہ موسم بلکل صاف شفاف ہو گیا اور روزانہ کے روٹین کے مطابق دریائے جلم جہاں وہ آج اپنی موجوں پہ ہیں اور شدید تغیانی آئی بھی اس میں بھی تو ہی در پہلے دریائے جلم دروپا والی سائٹ پہ آ گیا تھا آگے نیلہ والی سائٹ سے تھو سا پانی کو ڈھکا لگا تو سارا پانی پیچھا موڑ گیا لیکن اب الحمدللہ جو ہے وہ دریائے دوبارہ نیچے چلا گیا اور عید کے پہلے دو سے تین دن جو ہے وہ یہاں پہ نیچے دومیل سپارٹ پہ بہت رشت لگا رہا ہے لیکن اب جو ہے بلکل صفحان ایریا پڑھا ہے سارا سارا سارے توریس وغیرہ نیلہ والی سائٹ پہ آگے پیچھے چلے گئے میں اور یہ ہے نیچے یہ بہت پیارا پوائنٹ ہے نیچے یہ والا اگر اس پوائنٹ کو تھوڑا ٹھیک کیا جائے تھوڑا بہتر بنایا جائے تو یہ بیٹھنے کے لئے بہت اچھی جگہ اور ٹھک ٹھاک اگر بندہ چاہے تو اس سے اچھا سا منافع بھی کما سکتا اور یہ ماشاءاللہ سے توٹ لگے میں ادھر سے توٹ لگے میں اور جو پک کے تیار ہو گئے میں اور یہ بہت پیاری جگہ سامنے فیشنگ ویرا ہو رہی ہے اور مشلیاں بھی ٹھیک ٹھاک یہاں بھی اچھی اچھی آتی ہیں لوگ پکڑتے ہیں اور یہ سامنے بہت پیاری جگہ سامنے بھی اور یہ بلکل اس جگہ کے بلکل میڈ ہے یہ واقعہ یہ جو ایری اور یہ بہت پیارا ہے ایری اگر انسان یہاں پہ آنا چاہے سکون والا محول ہے ایک قسم سے ہطرہ بھی ہے یہاں پہ کیونکہ ایک تو پانی جو ہے وہ تیز بہا ہوئے یہاں پہ کوئی انتظامات نہیں ہے اس طریقے سے خدا نہ واسطہ آچانک پانی تیز ہو جائے بچے بیٹھے ہو فیملی بیٹھے ہو تو ان کو ریسکیو کس طرح کرنا ہے اس لئے کہ بندہ جب ہوتا ہے وہ اپنے دھیان میں ہوتا ہے اپنے باتوں میں الجاوہ ہوتا ہے تو اس کو کیا بتا کہ این موقع پہ کیا ہو رہا ہے اور جب ہم یہاں پہ جانور بھی لے کے آتے ہیں تب ہم دو بندے آتے ہیں تاکہ اگر ایک سوایا وہ ہو تو دوسرا اس کو جگہ پائی جی کہ پانی تیز ہو گیا آپ پیچھے والی سیڈ پہ نکلنا ہے تو یہ سارے یہاں پہ وقتی سین ہے اور یہ ہے کہ اس جگہ کو جو ہے وہ تھوڑا بہتر ہونا چاہیے بیٹھنے کے لحاظ ہے تاکہ یہاں پہ فیملی آئے بیٹھے اس لئے کہ بہت پیاری جگہ یہ اس جگہ کو زیانی ہونا چاہیے اور باقی یہ اکلمہاں سے توت وغیرہ اتارتے ہوئے اور یہ سارے ایریا امید ہے کہ کچھ نہ کچھ حافت بکو اور باقی ہم اس کی ڈیٹیل جو ہے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ آپ کو کس سے پوچھ کے بتائیں گے کہ یہاں پہ پہلے کیا چیز تھے اس لئے کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ پتھر بھی بھی پڑے میں بکایا جات وغیرہ آپ پتہ نہیں انسنی سنائی باتیں یا کیا ہے کیا چیز ہے وہ انشاءاللہ پتہ چلے گی البتہ دومیل کو جو ایریا وہ یہی ہے اور انشاءاللہ بہت پیارے پیارے ایریا انشاءاللہ پوچھ کے جو ہے نا وہ ضرور ہم آپ لوگ کو آگاہ کریں گے کیونکہ یہ بہت پیارا سپورٹ ہے اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اور لوگ آتے بھی ہیں لیکن سفائیس تو تھرینا ہونے کی وجہ سے بہت کام لوگ بس سنگم سے نیچے والی سائیڈ پہ آتے ہیں اور پھر یہاں سے واپس رجتی ہے فشنگ راڈ میں گند آیا سامنے دریا سے فشنگ کرنی تھی لیکن اب ان کو گیا پتہ دی کے لوگ اتنا گند ٹ بہت پیاری جگہ ہے جو میڈل میں جگہ بہت اچھی جگہ اگر اس کو بنائے جائے تو یہ جگہ جو ہے وہ بہت پیاری قسم بھی بن سکتی ہے اور باقی اوپر آفیس ہے اور یہ سامنے جو ہے یہ سارے ایریا امید ہے کہ آپ لوگ کو ہمارا ویلاغ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ہمارا ویلاغ پسند آیا تو کارنلی ہمیں لائک سبسکرائب اور کمیٹ ضرور دے دیں تا کہ ہم کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اچھی ایفرٹ جو ہے وہ اور بیچ بڑھا سکیں اب دریا جو ہے وہ ہوا بھی تیز چاہ رہی ہے اور دریا بھی آہستہ تیز ہو رہا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے ویلاغ میں بہت بہت شکریہ